جو سو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا نے 144 فائٹر جیٹس کھلیدنے کے لیے ایک نیا ٹینڈر شروع کیا ہے جس کا نام MMRC 2.0 رکھا گیا ہے اس ٹینڈر میں کمپیٹ کرنے کے لیے بہت سارے دیش بھاگ لے رہے ہیں اور ان دیشوں کے فائٹر جیٹس اس ٹینڈر میں کمپیٹ کر رہے ہیں ان سبھی فائٹر جیٹس کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے ہم نے MMRC 2.0 کے اوپر ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہم آپ کو سبھی فائٹر جیٹس کے بارے میں جانکاری دیں گے جو کی اس ٹینڈر میں کمپیٹ کر رہے ہیں MMRC 2.0 سیریز کی اس پہلی ویڈیو میں ہم آپ کو رافیل فائٹر جیٹ کے بارے میں جانکاری دیں گے رافیل فائٹر جیٹ نے پہلے MMRC تینڈر کو جیتا تھا لیکن اس کے دیئے جانے والے آرڈر کو کم کر کے انڈین گورنمنٹ نے صرف 36 رافیل فائٹر جیٹس کو آرڈر دیا تھا اور فائٹر جیٹس خریدنے کے لیے ایک نئے ڈینڈر کو شروع کیا تھا جس کا نام ایم ایم آرسیہ 2.0 رکھا گیا ہے ایم ایم آرسیہ 2.0 میں بھی رافیل فائٹر جیٹ کمپیٹ کر رہا ہے تو چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں رافیل فرانس دورہ بنائی گیا ایک ٹوین انجن کومبیٹ اے کرافٹ ہے جو کی بہت طرح کے مشنز کو کیری اٹ کر سکتا ہے یہ شارٹ رینج سے لے کر لانگ رینج کے مشنز کو بھی کیری اٹ کر سکتا ہے ان مشنز میں گراؤنڈ اور سی ٹیک مشنز بھی سامل ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ریکنسنس ہائی ایکوریسی سٹرائکس اور نیوکلیر سٹرائک ڈیٹرنس کو بھی کیری اٹ کر سکتا ہے جانے کہ یہ نیوکلیر ویپنس کو بھی کیری کر سکتا ہے اس ایک کرافٹ کو فرانس کی ائر فورس اور نیوی کے لیے ڈیویلپ کیا گیا تھا فرانس کی ائر فورس اور نیوی دونوں اس ائر کرافٹ کو یوز کرتی ہیں رافیل 2004 میں فرنچ نیوی کی سرویس میں انٹر ہوا تھا یہ ائر کرافٹ فرانس کے ائر کرافٹ کیریر چارز ڈگول کے اوپر کام کر رہا ہے فرانس کی ائر فورس کو یہ ائر کرافٹ 2006 میں ملا تھا اس کے ساتھ ہی قطر نے بھی یہ ائر کرافٹ فرانس سے خریدا ہے قطر نے فرانس سے 24 رافیل فائٹر جیٹس خریدے ہیں اس کے ساتھ ہی انڈیا نے بھی فرانس سے 36 رافیل فائٹر جیٹس کریدے ہیں تو بات کر لیتے ہیں رافیل فائٹر اے کرافٹ کی ڈیویلیمنٹ کے بارے میں رافیل بی اور سی فرانس کی ائر فورس میں 2006 میں سرویس میں انٹر ہوئے تھے تب اس کی پہلی سکورڈن کو اسٹیبلش کیا گیا تھا اس کی دوسری ائر فورس سکورڈن 2008 میں سیٹ اپ کی گئی تھی اس کے بعد اس کے ایف تھری سٹینڈر کے فلی کیبیبل اے کرافٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا یہ ایک ایف تھری سٹیفائیڈ رافیل فائٹر جیٹ 2008 میں سٹیفائی کیا گیا تھا انڈین گورنمنٹ دورہ شروع کیے گئے ایم ایم آر سیے ٹینڈر میں بھی اس اے کرافٹ نے کمپیٹ کیا تھا تب اس کانٹریکٹ کی ویلیو 20 بلین ڈالرز کی کہی گئی تھی اور ایسا کہا جا رہا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایوییشن کانٹریکٹ ہوگا اس کانٹریکٹ کے مطابق ڈازولٹ نے ایک سو شبیس رافیل فائٹر جیٹس انڈیا کو سپلائی کرنے تھے یہ ٹینڈر رافیل فائٹر جیٹ نے جیتا تھا اس کانٹریکٹ کے مطابق اٹھارہ فائٹر جیٹس 2015 تک انڈین ائر فورس کو سپلائی ہونے تھے اور اس کے باقی کے سب ہی ایک رافیل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اندر ہندوستان ایرونیٹری سلمٹڈ نے دیش میں ہی بنانے تھے لیکن بعد میں انڈین گورنمنٹ نے ایک سو شبیس ایک رافیل کا کانٹریکٹ نہ سائن کرتے ہوئے تھرٹی سکس رافیل فائٹر جیٹس ہی خریدے تھے ان سب ہی ایک رافیل کو فلائی اوے کنڈیشن میں خریدہ گیا تھا جانے کی یہ ایک رافیل فرانس سے بند کر ہی انڈیا آئیں گے تو اب بات کر لیتے ہیں اس ایک رافیل کے فیچرز کے بارے میں ہم پہلے بات کریں گے ڈزولٹ رافیل کے کاؤکپٹ کے بارے میں رافیل میں ایک ہولوگرافک کاؤکپٹ ڈسپلی ہے اس کاؤکپٹ ڈسپلی کو تھیل سے اویونک نے بنایا ہے یہ ہیڈ اپ وائیڈ اینگل ہولوگرافک ڈسپلی ایک رافٹ کو کنٹرول ڈاٹا مشن ڈاٹا اور فائرنگ کیوز پروائیڈ کرتی ہیں یہ ملٹی ایمیڈ ڈسپلی ہیڈ لیول کے اوپر ٹیکٹیکل سیچویشن کو شو کرتی ہے اور سینسر ڈاٹا کو بھی شو کرتی ہے دو لیٹرل ڈسپلی جو کی ایک رافٹ کی دونوں سائیڈ کے اوپر شو ہوتی ہیں وہ ایک رافٹ کے سسٹمز اور مشن ڈاٹا کو شو کرتی ہیں اس ایک رافٹ کے پائیلٹ کے پاس اس کی خود کی ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹ اینڈ ڈسپلی سسٹم ہے جو کی مین کونسول سے الگ ہے تو اب بات کر لیتے ہیں رافیل فائٹر جیٹ کے ویپن سسٹم کے بارے میں رافیل نون ٹن سے زیادہ کا پیلوڈ کیری کر سکتا ہے اور اس کے ائر فورس ورجن میں چودہ ہارڈ پوائنٹس ہیں اور اس کے نیول ورجن میں تھرٹین ہارڈ پوائنٹس ہیں اس کے ویپنس میں میکا میجک سائیڈ وائنڈر اے ایس ریم اور اے ایم ریم اے ٹو ائر مسائلز اور ایکسو سیٹ جیسی مسائلز شامل ہیں ایک سٹریجک مشن کے لیے رافیل ایم بی ڈی اے سٹینڈ آف نیوکلر مسائلز کو ڈیلیور کر سکتا ہے رافیل سکس اے اے ایس ایم مسائلز کو کیری کر سکتا ہے جو کی کسی بھی ٹارگیٹ کو دس میٹر کی ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کر سکتی ہیں رافیل میں ایک ٹوین گن پوڈ لگا ہوا ہے ایک نیکسٹر تھرٹی میلی میٹر کینن کے ساتھ جو کی ایک منٹ میں دوہزار پانچ سو راؤنڈز فائر کر سکتا ہے رافیل کے اوپر ایک لیزر ڈیزگنیشن پوڈ لگا ہوا ہے تاکہ اے ٹو گراؤنڈ مسائلز کو لیزر سے گائیڈ کیا جا سکے رافیل کے پاس ایک میٹی اور مسائل ہوگی جو کی ویجو رینج سے دور کسی بھی ٹارگیٹ کو ڈسٹرائی کر سکتی ہے میٹی اور ایک بیونڈ ویجو رینج اے ٹو ائر مسائل ہے جو کی کسی بھی اینیمی ایک رافٹ کو سو کلومیٹر دور سے ہی نشانہ بنا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی رافیل کے پاس سکیلپ مسائل ہوگی جو کی گراؤنڈ ٹارگیٹس کو تین سو کلومیٹر دور سے ہی تباہ کر سکے گی تو اب رافیل فائٹر جیٹ کے کاؤنٹر میجر اور سینسر ٹکنالوجی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں رافیل کا الائٹرونک وارفیر سسٹم تھیلس دورہ بنایا گیا سپیکٹرہ سسٹم ہے سپیکٹرہ میں سولیڈ سٹیٹ ٹرانزمیٹر ٹکنالوجی اور ایک ڈی اے ایل لیزر وارننگ رسیور ایک مسائل وارننگ اور ڈیٹیکشن سسٹم اور جیمرز لگے ہوئے ہیں رافیل ایک ای ایسے ریڈار کے ساتھ ایکویپڈ ہے ای ای ایسے ایک ایک ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ریڈار ہوتا ہے یہ ریڈار رافیل کو دوزر گیارہ میں ملا تھا پہلے رافیل فائٹر جیٹ میں ایک پیسیو الیکٹرونکل سکینڈ ریڈار لگا تھا لیکن بعد میں اس کے لیے ایک ای ایسے ریڈار ڈیویلپ کیا گیا تھا انڈیا کو ملنے والے رافیل فائٹر جیٹ میں ای ای ایسے ریڈار لگا ہوگا اس کی آپٹرونک سسٹم میں تھیلس دورہ بنایا گیا ایک انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم ہے جو کی ایک کرافٹ کی نوز میں لگا ہوا ہے رافیل اپنے ای ای ایسے ریڈار کے ساتھ ایک ٹائم پر آٹھ ٹارگیٹس کو ٹریک کر سکتا ہے اور یہ اپنے تھریٹس کو انڈینٹیفائی کر سکتا ہے رافیل کا ریڈار سکویٹھٹی ایم کی آئی کے پی ای ایسے ریڈار سے جیدہ پاورفل ہے اس کے ساتھ ہی رافیل میں ہائر سروائیو بیلٹی ہے جانے کی رافیل میں لگے ہوئی الائٹرونک وارفیر سپیکٹرا کے ساتھ رافیل فائٹر جیٹ بہت سارے ایفیکٹیو ڈیفینسیو میجرز کو کمبائن کر سکتا ہے اپنے فیچرز کو ملا کر جس کے ساتھ رافیل کو ایک ہاؤسٹائل ایر سپیس میں بچنے کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں دیسولٹ ایویشن کے رافیل فائٹر جیٹ کی نیوگیشن اور کمیونکیشن سسٹمز کے بارے میں رافیل میں ایک سیچن آن بورڈ ویری ہائی الٹرا فیکوینسی ریڈیو لگا ہوا ہے جو کی ایک سیکنڈ جنریشن اینٹی جیم ٹیکٹیکل ریڈیو ہے جسے کی نیٹو کے لیے ڈیویلپ کیا گیا ہے رافیل کا سیچن ریڈیو ووائس انکرپشن بھی پروائیڈ کرتا ہے تو بات کر لیتے ہیں رافیل کے انجنز کے بارے میں رافیل میں دو ایم ڈیویلٹ انجنز لگے ہوئے ہیں جو کی سنیکمہ نے ڈیویلپ کیے ہیں ان میں سے ہر ایک انجن سیمٹی فائیو کے اند کا تھرسٹ جنریشن کرتا ہے اس کے ساتھ ہی رافیل بڈی ٹو بڈی ریفیولنگ کر سکتا ہے جانے کی ایک رافیل فائٹر جیٹ دوسرے رافیل جیٹ کو ہوا میں ہی ریفیول کر سکتا ہے یہ انجن ایک ٹوین شیفٹ بائی پیس ٹربو فین انجن ہے جو کی لو ایلٹیٹوڈ پینیٹریشن اور ہائی ایلٹیٹوڈ انٹرسیپشن میشنز کے لیے سوٹیبل ہے اس کے ساتھ ہی رافیل فائٹر جیٹ کو انڈیا کی ائر فورس کے لیے کسٹمائز کیا جا رہا ہے انڈیا کو ملنے والے رافیل فائٹر جیٹ لے میں بنے ائر فورس جیسے ہائی ایلٹیٹوڈ ایریاس کے اوپر کوکلی لینڈ اور ٹیک آف کر پائیں گے انڈیا کو ملنے والے رافیل فائٹر جیٹ ہاؤسٹائل ٹریکنگ سسٹمز کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ڈار وارننگز بھی ریسیو کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر ایک ٹوڈ ڈکوئے سسٹم لگا ہوگا کسی بھی انکمنگ ہاؤسٹائل مسائل ٹیک کو چکمہ دینے کے لیے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ انڈیا کا رافیل فائٹر جیٹ انڈیا کے سکوئچ اٹی ایم کی اے ایک سے کئی معاملوں میں بہتر ہے اور اس کے ساتھ ہی انڈیا کے لیے رافیل فائٹر جیٹ کو پھر سے ایم ایم ارسیو ٹو پائنٹ او میں سلیکٹ کرنا فائدہ منسودہ ہوگا کیونکہ انڈیا نے پہلے ہی رافیل فائٹر جیٹس خریدے ہوئے ہیں اور ان فائٹر جیٹس کو خریدنے کے ساتھ انڈیا میں ان کے لیے ایک ایکو سسٹم بن گیا ہے اور انہیں مینج کرنا اور مینٹین کرنا آسان ہو جائے گا کیونکہ انڈیا کے پاس ایسا پلیٹ فارم پہلے سے ہی موجود ہے اور اگر انڈیا کوئی اور اے کرافٹ خریدتا ہے تو اسے مینٹین کرنے کے لیے اور مینج کرنے کے لیے انڈیا کو پھر سے خرچہ کرنا پڑے گا لیکن یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ انڈیا ائر فورس ایم ایم ارسیو ٹو پائنٹ او میں کونسا اے کرافٹ چوز کرتی ہے تو تب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اس سریز کی اگلی ویڈیو میں ہم گریپن اے کرافٹ کے اوپر ویڈیو بنائیں گے جو کی ایم ایم ارسی ٹو پائنٹ او میں کمپیٹ کر رہا ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی ماتروں موسیقی